بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتا ہے ٹائم ٹو ٹائم بٹ پاکسٹڈی کے جو ایم سیکیوز ہے جتنی بھی چیزیں بنی ہیں پاکستان میں یہ تو وہی کانسٹنٹ ہے اس میں چینج اتنا زیادہ نہیں آتا تو یہ ویڈیوز آپ اپنے ساتھ ڈاؤنلوڈ کریں اس ویڈیوز میں ہم نے 2000 ایم سیکیوز کور کرنے ہیں آلریڈی ایم سیکیوز بن چکے ہیں آپ کے سامنے یہ لسٹ موجود ہے ایم سیکیوز کا ٹھیک ہے تو آج 231 نمبر ایم سیکیوز سے ہم سٹارٹ کریں گے 233 ہم نے وہ کیا تھے ٹھیک ہے اچھا تو 231 نمبر ایم سیکیوز ہے ملاخرو اصل میں ریسلنگ کو کہتے ہیں کونسا گیم سین کا مقامی یا کلچر گیم کیل ہے تو ریسلنگ سین کا مقامی کیل ہے یا علاقائی کیل ہے 232 رنجیت سینگھ بیلٹ دی فسٹ بیلڈنگ آف لاہور سیول سیکیٹریٹ ایز پیلس فارویچ آف ہیز گورنر رنجیت سینگھ نے اپنے کس گورنر کیلئے لاہور سیکیٹریٹ کو ماحل میں تبدیل کر دیا رنجیت سینگھ نے لاہور سیکیٹریٹ سے ماحل کس گورنر کیلئے بنایا تھا تو اس گورنر کا نام ہے جین بیپٹیسٹ وینچور نام ہے تو اس کی پرونوسیشن میں مطلب ادھر ادھر اگر بندہ چینج کر لے تو ایشو نہیں ہوتا چکچن ماسک بیلڈ ان تیرہ سو ستر اس لکیٹیڈ ان خالی جگہ ڈسٹرک آف گلگت بلدستان چکچن ماسک تیرہ سو ستر میں بنا ہے اور یہ گلگت بلدستان کے زلے غانچی میں واقع ہے ایک پرانا تاریخی مسجد ہے جو آج بھی گلگت بلدستان کے ڈسٹرک آف گلگت بلدستان میں واقع ہے سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ان دی وارڈ دوسائی اس لکیٹڈ ان دنیا کا دوسرا بلندترین سطح مرتفع کہاں پر واقع ہے پلیٹو سورت مرتفع کو کہتے ہیں آپ کی علاقے میں یہ جو سینڈ یا مٹی سے بنے بنے چھوٹے چھوٹے ٹھیلے ہوتے ہیں پہاڑوں کی طرح اسے پلیٹو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ جو وارڈ لیول پہ ہوتی اس نے زیادہ ایریا کور کیا ہوتے ہیں زیادہ ایریا تک یہ سینڈ کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں تو سکردو دنیا کا دوسرا بلندترین پلیٹو ہے سکردو اے دوسائی دوسائی دنیا کا دوسرا بلندترین پلیٹو ہے جو سکردو میں واقع ہے دوسو پائیں تیس ٹو ترٹی فائف نمبر ایم سیکیوز ہے دریائے سینڈ کے بعد پاکستان کا لمبا دریائے کون ہے ستلج ریور آفٹر انڈس ریور دی لانگیسٹ ریور ان پاکستان اس ستلج ریور ٹو ترٹی سکس پاکستان ون گول میڈل ایڈ دی روم اولمپکس ان پاکستان نے روم کے اولمپکس گیم نے سونے کا تھمغہ کب جیتا تھا انیس سو سٹھ میں ٹو ترٹی سین دی پارلیمنٹ آف پاکستان اس نون ایز پاکستان کے پارلیمنٹ کو خال جگہ کہتے ہیں مجلس شورا ایم سیکیوڈ نمبر ٹو ترٹی ایڈ ہوا دی پرائم منسٹر آف پاکستان آفٹر چودری محمد علی چودری محمد علی کے بعد پاکستان کا وزیر آزم کون تھا حسنین شہید سہروردی ایک بک کا نام ہے کنسائز ہسٹری آف پاکستان یہ کس نے لکھا تھا محمد رضا قازمی مشہور بک ہے ہسٹری آف پاکستان انڈسٹریل ڈسپیوٹ آرڈیننس واس پاکست بوئی انڈسٹریل ڈسپیوٹ آرڈیننس سنت کا متنازہ متنازہ سنتی آرڈیننس کس نے پاس کیا تھا ایوب خان سنتوں کے بارے میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اس کو پراویٹ کیا جائے اسے گورنمنٹ رکھا جائے جو بھی مسئلہ تھا یہ کس نے پاس کیا تھا ایوب خان نے اس چیز کو حل کیا تھا یہ بہت زیادہ مشہور ایمپارٹنٹ ایم سیکیوٹ ہیں ہوا دی پرائیم منسٹر آف پاکستان آفٹر مشٹر ابراہیم اسماعیل جوندگر جوندگر محمد ابراہیم اسماعیل کے بعد پاکستان کو وزیر اعظم کون تھا فیروس خان نون فیروس خان نون مشہور اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اومان سے گوادر بندرگاہ خریدا تھا مطلب اس کے دور میں یہ چیز خریدی گئی تھی تو فیروس خان نون اس وجہ سے مشہور ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن واز اسٹیبلشت ان سپتمبر دو ہزار دو ایچی سی دو ہزار دو میں بنی ہے ایچی سی کو ایچی سی کا پہلا نام کیا تھا وہ بھی انزیکیوز میں آئے گا eras ملے08 اولاد روزہ یہ پہلا نام کیا تھا ایچی انگریزوں کا ٹے سی حکومت چوڑنے کا اعلان کیا اور ہندوستان کو اپنا اسمبلی دے دی تو اس کا پریزیڈنٹ کون تھا مولوی تمیز الدین خان جنا میوزیلیم آل سو میوزیلیم آف ویچ پرسنالٹی جنا کا جو مقبرا ہے یہ کس شخصیت کا بھی مقبرا ہے فاطمہ جنا کا جنا اور فاطمہ جنا کا مقبرا ایک ہی مقبرا ہے اس طرح اس کا مطلب ہے اچھا یہ امپارٹنٹ ہے اگروپ کال نظامین سلات نظامین سلات وار اپوائنٹیڈ ڈرننگ ڈی گورنمنٹ آف زیار دیار جاب زور زیار الحق کے دور میں مساجد میں جو نازم وغیرہ مقرر کیے گئے اس کا کام کیا تھا سمپل مطلب یہ ہے تو اس کا کام یہ تھا کہ وہ آزان دے آزان مین جو لوگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو بلائے ان کو اوقات کی پابندی کا وہ دلائے احساس جو بندہ آزان دیتا ہے تو وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آزان نماز کا وقت ہو گیا آپ آ جائے تو نظام سلات نظامین سلات یہ زیار الحق نے کیا تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ جو لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کو خبردار کرے یا ان کو مائل کرے ارچ پیوپل ٹو پریے ہو گارڈ نشانِ حیدر فرام گلگت بلتستان گلگت بلتستان سے نشانِ حیدر کس نے حاصل کیا تھا حوالدار لالک جان نے حوالدار لالک جان کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا جن کو نشانِ حیدر ملا ہے 247 نمبر سے کیوز ہے 247 how many canals flows from سکر بیراج important سکر بیراج سے کتنے نہریں نکلتی ہیں سات نہریں نکلتی ہیں 248 which famous politician of India said that he had drowned a two nation theory in the bay of bangal یہ کونسا انڈین سیاستاندہ جنہوں نے کہا تھا کہ دو قومی نظریہ انہوں نے بنگال کے دریا میں بہا دیا انڈرا گانڈی انڈرا گانڈی نے یہ بات کہی تھی کہ جو دو قومی نظریہ کے تختیہ ہندوستان جدا ہوا تھا مسلم اور ہندو بنگال کے جدا ہونے پر وہ نظریہ ختم ہو گیا یہ ان کا بیان تھا انڈرا گانڈی کا operation midnight jackal was lunged to triple the government of بنظیر بھٹو بنظیر بھٹو کی حکومت کو ختم کرنے کیلئے آدھی رات کو ایک operation کیا گیا تھا جس کا نام تھا جگل where is the headquarters of پاکستان girls guide association پاکستان girls guide association کا headquarters کہاں پر ہے اسلام آباد میں ہے girls guide association یہ ہوتا ہے جو سکول لیول پہ ہوتا ہے یا colleges لیول پہ ہوتا ہے تو girls کو guide کیا جاتا ہے girls کو train کیا جاتا ہے کہ اگر سلاب آجائی یا کوئی حادثاتی وبا پیل جائے ایک علاقے میں تو انہوں نے اپنی ذمہ داریہ کئی سے سنبھالنے کے لوگوں کی help اور اپنے family کو کس طرح انہوں نے بچانا ہے تو girls guide association اسلام آباد میں واقع ہے two fifty one when پاکستان did became a member of shangai cooperation organization پاکستان ایس سی او کا member کب بنا shangai cooperation organization کا member کب بنا نو جون دو ہزار سترہ کو سولہ سینچری built harpuchu fort is located in harpuchu ایک قلعہ کا نام ہے جو سولہ سینچری میں بنی ہے آج کل 22 سینچری چل رہی ہے بیس وی سیدی چل رہی ہے تو سولہ سینچری میں بننے والا مطلب 500 سال پہلے یا 400 سال پہلے بننے والا قلعہ کہاں پر واقع ہے سکردو میں harpuchu سیاحت کا وہ ہے جگہ ہے who was the first finance minister of پاکستان پاکستان کا پہلا وزیر خزانہ کون تھا غلام محمد دیکھیں which country helps was refused by marshal ayub in 1965 to war ayub خان نے 1965 کی جنگ میں کس ملک کی مدد کو ٹکرایا تھا مطلب انہوں نے مدد کی آفر کی تھی اور ayub خان نے انکار کیا تھا چائنا کا stable تھا پاکستان it means in 1965 election فاطمہ جنہ and ayub خان starts their election campaign from which province of پاکستان 1965 کا election جب start ہوا تو ayub خان اور فاطمہ جنہ نے اپنے election کا start campaign اپنے election محمد کا start کہاں سے لیا NWFP KPK 257 257 تاندار ڈیم is located in which province of پاکستان تاندار ڈیم کوہات میں واقع ہے اور خیبر پختنخواہ میں ہے تاندار ڈیم پاکستان میں کہاں واقع ہے خیبر پختنخواہ میں who said in 1930 is still the living force in the world 1930 کی جلسہ الاباد میں کس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک زندہ طاقت دنیا میں ہے اسلام ایک زندہ طاقت ہے دنیا میں علم اقبال نے یہ بات کہا تھی the historical wells of ڈیم لوٹی is located in karachi historical wells of ڈیم لوٹی کا مطلب ہے کہ یہ ایک علاقہ ہے karachi میں کہ وہاں پر بہت زیادہ پرانے کومے موجود ہیں اور لوگ اب بھی وہاں سے پان نکال دے ہیں what is the name of سرسید احمد خان mother سرسید احمد خان کے ماں کا نام کیا تھا عزیز النساء 260 what is the father name of سرسید احمد خان سرسید احمد خان کے والد کا نام کیا تھا میر محمد متقی میر محمد متقی سرسید احمد خان کے والد کا نام when did the name of district نواب شاہ change after the assassination of بنظیر بٹو بنظیر بٹو کے وفات کے بعد نواب شاہ کا نام کب change کیا گیا جس سے آج کل بنظیر آباد بھی کہا جاتا ہے بنظیر آباد تو ستمبر 2008 میں change کیا گیا 262 who cheered the first meeting of پاکستان constitution assembly is a temporary president on 10 اگس 1947 it courage to select its member president and duty president who cheered the first meeting of پاکستان constitution assembly as temporary president on 10 اگس 10 اگس 1947 کو پاکستان کی اینی اسمبلی کا temporary temporary mean کچھ عرصے کیلئے ایک بندہ جو صدر بنے وہ کون تھا جو پاکستان اینی اسمبلی کا صدر تھا اور انہوں نے ممبر صدر اور ڈپٹی پریزیڈنٹ کو سیلیکٹ کرنا تھا جوگندرہ نانت منڈل جوگندرہ نانت منڈل 10 اگس 1947 پاکستان کا آئینی اسمبلی constitutional assembly اچھا تو 10 اگس 1947 تو پاکستان کا constitute نہیں بناتا آئین نہیں بناتا پاکستان نے تو پہلا آئین 1956 میں بنائے تو یہ کیا سین ہے ڈیئر یہ 1915 میں ایکٹ ایکٹ بناتا کمبائن ہندوستان کیلئے تو اس rules and regulation کے تخت پاکستان کا پاکستان چل رہا تھا انیس سو چپ مندل اور یہ اسمبلی اس کا ایک حصہ ہے in which constitution of پاکستان اسلامباد was confirmed as the capital of the country اسلامباد پاکستان کا capital کب بنا دار الخلافہ کب بنا 1962 میں 1962 سے پہلے کرچ جیتا فورٹ ویلیم کالیج was established in which year فورٹ ویلیم کالیج کب بنا اٹارسوں میں بنا ٹھیک ہے فورٹ ویلیم کالیج کا مطلب اندوستان کے لوگوں کو انگریزی تعلیم دینا تھا which is the first private airport of پاکستان پاکستان میں پہلا پراویٹ ائرپورٹ کونسا ہے سی ال کوٹ ائرپورٹ پاکستان میں پراویٹ ائرپورٹ ہے کشمیر کونسل کانسٹیٹیوٹیڈ ایکارڈنگ ٹو انیس سو سینٹالیس ایکٹ کانزیسٹ آف ہاو منی ممبر انکلوڈنگ چیئرمین چیئرمین کے ساتھ کشمیر کونسل میں کتنے ممبر ہوتے ہیں انیس سو سینٹالیس رولز کے مطابق چودہ ممبر ہوتے ہیں کشمیر کمیٹی میں کشمیر کونسل is hated آج کل میرے خیال میں علی امین گنڈپوریس کا چیئرمین ہے کشمیر کونسل is hated کشمیر کونسل کا ہیڈ کو کون لیٹ کرتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان ایک جرمین ہوتا ہے ایک اس کے اوپر ہیڈ ہوتا ہے تو پرائم منسٹر آف پاکستان کشمیر کمیٹی کا ہیڈ ہوتا ہے وائس جرمین آف کشمیر کونسل وائس جرمین آف کشمیر کونسل کون ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف ازاد کشمیر ازاد کشمیر کا جو صدر ہوتا ہے وہ وائس چیارمین آف کشمیر کونسل ہوتا ہے اور کشمیر کونسل کا جو ہیٹ چیارمین ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوتا ہے موسٹ امپارٹنٹ ایم سی کیوز اور وائس پرنسپل کشمیر کا صدر ہوتا ہے آوٹ آف ٹوٹل چودہ میمبرز فورٹین میمبر آف کشمیر کونسل ہاو من میمبرز آر نامینیٹڈ فرام نیشنل اسمبلی آف پاکستان کشمیر کمیٹی میں چودہ میمبر ہوتے ہیں تو پاکستان کے نیشنل اسمبلی سے کینسنے میمبر سیلیکٹ کیا جاتے ہیں کشمیر کمیٹی میں چودہ میمبر ہوتے ہیں جس میں چھ میمبر پاکستان نیشنل اسمبلی سے سیلیکٹ کیا جاتے ہیں میجر جنرل اسکندر مرزا دو سو ستر نمبر ایم سی کیوز میجر جنرل اسکندر مرزا دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان بلانگ ٹو ویچ پورٹی پاکستان کا میجر جنرل اسکندر مرزا پاکستان کا پہلا صدر کون تھا سکندر مرزا اس کا تعلق کس پارٹی سے تھا اس کا تعلق ریپبلیکن پارٹی سے تھا دو سو اکتر نمبری میں سکتا ہے سر زفر اللہ خان پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر زفر پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں غیر مسلم کیلئے کتنے سیڈز ہوتے ہیں پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں غیر مسلم کیلئے دس سیڈز ہوتے ہیں خیپرو اس دی سیٹی آف خیپرو اس دی سیٹی آف سیند خیپرو سیند کا ایک شہر ہے یہ ہے خیپرو میں نے بولا تھا کیپرو شہر کا ڈیٹیل ڈندو خان رینڈ اس کے قریب ہے کیپرو اس اطلق آف سنگر ڈسٹرک اینڈ سب ڈیویشن آف نواب شاہ انسین پاکستان ایڈیز بونڈیڈ ٹو دی ایسٹ بائی انڈیا دی ڈسٹرک کیپیٹل سنگھار ایریا کوٹ 235 ویدر یہ ہے لوکل ٹائم یہ ہے اور الیویشن یہ ہے ٹھیک ہے تو سیند کا ایک شہر ہے کیپرو سیٹی اچھا اس کے بعد ہے لاہور میں کتنے پیرگراف تھے ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1668 میں اس لینڈ آف بمبی بمبی کا جزیرہ کہاں سے حاصل کیا کس سے حاصل کیا کس سے وہ کیا اپٹین کیا پورتگال سے یہ بک تحقیق ہنڈ کس نے لکھا ہے مشہور کتاب تحقیق ہنڈ الویرونی نے لکھا ہے لیٹری ورک جو پبلش ہوا ہو جو ریٹن فارم میں موجود ہو تو فیموس لیٹری ورک تحقیق ہنڈ الویرونی نے لکھا ہے سکر اور ہائدر آباد کے درمیان جو موٹروے ہے اس کا نام گیا ہے ایم سکس ٹھیک ہے ایم سکس موٹروے کے لمبائی کتنی ہے تین سو تریتر کلومیٹر دو سو اناسی اتر آف دی بک راج ترانگی راج ترانگی کا جو بک ہے یہ کس نے لکھا ہے کلھانا نے لکھا ہے کلھانا دو سو اناسی اتر آف دی بک راج ترانگی اس کلھانا دو سو اسی علم اقبال ٹوم واز بلٹ ان علم اقبال کا مقبیرہ کب تعمیر کیا گیا ہے انیس سو اکاون میں چولستان ڈیزرٹ اس آل سو کالڈ ڈیر جس جس کا دو نام ہو وہ ایم سکس بہت زیادہ امپارٹن ہوتی ہے تو چولستان کے سہرہ کو روحی ڈیزرٹ بھی کہتے ہیں سہرہ ڈیزرٹ سوری سہرہ ڈیزرٹ ٹھیک ہے ایم سیکیود نمبر دو سو بیاسی ویر از عبادت خانہ سوچیئیٹڈ عبادت خانہ کہاں پر واقعہ ہے فتح پور سکری فتح پور سکری میں عبادت خانہ واقعہ ہے ڈیر عبادت خانہ کیا ہے عبادت خانہ ایک مغل بادشاہوں نے پندر سو پنجتر میں ایک بیلڈنگ بنایا تھا ایک جگہ بنایا تھا جہاں پر مختلف مذہب کے بادشاہ اور لیڈر ملتے تھے اور مذہب اور اس کے بارے میں جتنی ریلیجیوس باتی ہوتی لٹ سپوس سکس مسلم شیعہ جو بھی فرقوں کے لوگوں وہ جمع ہو جائے ایک جگہ اور ایک پالیسی بنائے جو بھی چیز ہو تو اس طرح مغل ایمپیرر کرتے تھے عبادت خانہ میں تو یہ پندر سو پنجتر میں بنی ہے فتح پور سکری میں ٹھیک ہے together spiritual leaders of different religious grounds so as to conduct a discussion on the teaching of respective religious leaders mcq no.283 the bombla stupa an ancient ruined buddhist stupa is located in which one of the following country the bombla stupa buddh مذہب کا ایک وہ ہوتا ہے گمبت نمہ شکل کا ایک نشان ان کا ہوتا ہے جس طرح ہمارے مسجد پر مینار ہوتے ہیں تو یہ کہاں پر واقع ہے بملا stupa پاکستان میں ڈیئر یہ دیکھیں بمالا stupa یہ ایک پرانی جگہ ہے buddhist کا اور national heritage site بھی ہے ہریپور خیبر پختنخواہ پاکستان میں ٹھیک ہے ڈیئر یہ اس کا تصفیر ہے ایم سیکیوز نمبر 284 what is the install generation capacity of manglard dame manglard dame کا بجلی capacity کتنی ہے گیارہ سو پچاس میگا وارٹ امپارٹنٹ ہے دو سو پنجاسی دی فیموس پوائنٹ اینڈ سینٹ آف سین حضرت سچل سرمست بریڈ ان مشہور شاہر اور صوفی سچل سرمست کہاں پر دفن ہے درازہ شریف میں مشہور شاہر اور صوفی سین کا حضرت سچل سرمست درازہ شریف میں دفن ہے فاتیمہ جنا فاطمہ جنا واز باران آن فاطمہ جنا کب پیدا ہوئی اٹارہ سو تریانہ میں فاطمہ جنا اٹارہ سو تریانہ میں پیدا ہوئی the height of کرونجر mountain is about the height of کرونجر mountain is about کرونجر کی پہاڑوں کی height 305 میٹر سے دیئر یہ کرونجر mountain جو ہے یہ سین میں واقع ہے زلہ ترپار کر میں اس کی elevation یعنی height 305 میٹر یعنی 1001 فٹ ہے اچھا امسیکیوز 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 یہ سپریٹ اکراس کشمیر دی ہندو راجہ سائن اڈیل وید پاکستان ان جون انیس سو سین تالیس کشمیر میں آرمی نے زبردستی ایک قبضہ جمعیا زبردستی ان کو ارغمال بنایا اور ہندو راجہ سائن اڈیل شیر شاہ سوری ماسک پاکستان کے کس ظلے میں شیر شاہ سوری کا مسجد دعا کیا ہے سرگودہ میں 291 ہندوستان کا رضیہ سلطان میرے خیال میں التمشکی بیٹی تھی جہلم اور چناب کے دریا کہاں ملتے ہے امپورٹن ٹریمو ٹریمو کے مقام پر جہلم اور چناب کے دریا ملتے ہے 293 when did east پنجاب in india cut of the flow of canal water to west پنجاب in پاکستان انڈیا کا جو مشرقی پنجاب ہے انہوں نے دریاؤں کا پانی west پنجاب میں بند کروایا مشرقی پنجاب سے جو نہروں کا پانی یہ انڈیا نے کب بند کروایا وہ ایک اپریل 1948 کو before becoming ڈی پرائیم منیسٹر فیروز خان نون ساروڈ ایز گورنر آف فیروز خان وہ بندہ ہے جس کے وزیر آزم کے دور میں پاکستان نے اومان سے گوادر کا بندرگاہ خرید تھا تو پرائیم منیسٹر بننے سے پہلے فیروز خان کا عہدہ کیا تھا فیروز خان گورنر جنرل تھے میرے خیال پنجاب کی گورنر جنرل تھے ٹھیک گورنر آف پنجاب ہرپا ہرپا کے جو کنرات ہے وہ کتنی علاقے پر پیلے ہوئے ہیں تین سو ستر اکر پر پیلے ہوئے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں بیت المقدس کب فتح کیا گیا چھے سو سائنٹیس ایڈی میں چھے سو سائنٹیس وین پاکستان سائن بغداد پیکٹ پاکستان نے بغداد کا پیکٹ معاہدہ کب سائن کیا انیس سو پچپن میں یہ ہے بغداد پیکٹ کا ڈیٹیل میڈل ایس ٹریٹ ارگنائزیشن میٹو بغداد پیکٹ کو میٹو بھی کہتے میڈل ایس ٹریٹ ارگنائزیشن یہ کن ممالک کے درمیان توی ہو یا دا انیس سو پچپن میں ایران ایراق پاکستان ترکی اور یونائٹی ٹینگڈم میں دی الائنس واس ڈیس سالوڈ ان مسٹر محمد تمیز الدین خان پہلا ڈیپٹی پریزر نیشنل اسمبلی کا پہلا ڈیپٹی صدر کون تھا مسٹر محمد تمیز الدین خان ٹوٹل ایریا آف گلگت بلتستان گلگت بلتستان کا ٹوٹل ایریا کتنا ہے بہتر ہزار نو سو اکتر کلومیٹر سکوئر الیکسینڈر دی گریٹ واس دی کنگ آف مکدونیا الیکسینڈر دی گریٹ مکدونیا کا مکدونیا کا بادشاہ تھا مہرگڑ مہرگڑ کہاں پر روا گیا ہے مشہور انسیکیوز بلتستان میں مہرگڑ واس ڈسکوئڈ یہ ایک وہ ہے ارکیالوجیکل سائٹ ہے روین جسے آپ وہ کہہ سکتے اوڈو میں روین مہرگڑ واس ڈسکوئڈ بائی فرنچ ارکیالوجیسٹ جین فرانسی جارج ان انیس سو چورتر مہرگڑ کب دریافت ہوا تھا ایک فرانسی سی ارکیالوجیسٹ نے جس کا نام ہے جین فرانسی کو جیرج انیس سو چورتر میں مہرگڑ انیس سو چورتر میں دریافت ہوا تھا مہرگڑ ایک ارکیالوجیسٹ سائٹ ہے جسے آپ کنڈرات بھی کر سکتے بلوجستان میں پاکی ہے انیس سو چورتر میں دریافت ہوتے جس طرح ہڑپا اور دوسری سہیوال میرے خیال میں اس کے کنڈرات انیس سو بائیس میں دریافت ہوئے تھے تخت بائی ارکیالوجیسٹ سائٹ مردان تخت انیس سو اسی تخت بائی یونیسٹ کو جو ہیریٹیج سائٹ ہے اس میں کب درج کی گئی انیس سو اسی میں وہاں پر یہ مانا گیا کہ یہ ایک مشہور تاریخی جگہ ہے تو یہ انیس سو اسی میں یونیسٹ کو نے تسلیم کیا تخت بائی کے کنڈرات فیموس ڈش سجی اریجنیٹ فرام فیموس ڈش سجی جب چکن کو انگاروں پر پکایا جاتا ہے انگار درمیان میں رکھا جاتا ہے ایرد گرد چکن رکھا جاتا ہے کمپلیٹ چکن ہوتا ہے زبا ہونے کے بعد زندہ نہیں تو وہ پک جاتی ہے تو اس کو سجی کیتے اس میں گی ٹیماتر الو پیاز یہ چیزیں وہ نہیں کیتے مکس نہیں کیا جاتے کیا جاتے بلوجستان which promise of پاکستان is known as fruit basket of پاکستان کون سے صوبے کو پاکستان کا پلو کا ٹھوکری بھی کہا جاتا ہے بلوجستان کو ڈیر ٹرانسلیشن میں توڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی 307 the book wider پاکستان dictatorship or democracy is ہیت بن ازیر بٹو کی books کے نام ہے وین دی گرونان دیو برن آن گرونان جو سک کا سکو کا وہ ہے رہبر ہے چودہ سو انتر کو پیدا ہوئی چودہ سو انتر کو پاکستان کا جو قومی جنڈا ہے وہ کب مطلب سٹارٹ ہوا گیارہ اگست انیس سو سنی تالیس کو پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کا ایجنڈا وہ ہوا سٹارٹ ہوا مطلب یہ پاکستان کا ایجنڈا ہوگا یہ گیارہ آگست انیس سو سنی تالیس کو ڈی سائیڈ ہوا from where the انڈین rebellion began on 10 مای 1877 most important name سکی 1877 کی جو بغاوت شروع ہوئی تھی جنگ ازادی وہ کہاں سے میروت یہ انڈیا میں ایک جگہ ہے 1965 ایلیکشن میں ایوب خان کے خلاف کس نے الیکشن لڑا تھا فاطمہ جنان نے الیکشن لڑا تھا زلفقار علی بھٹو کب پیدا ہوئے پانچ جنور 1928 کو پیدا ہوئے یہ بک کا نام ہے مذہبی تفکرات مسلمانوں میں اجاگر کرنے کا ایک بک ہے یہ کس نے لکھا ہے علامہ محمد ایک بول نیم 314 The book We have learned nothing from history was written by ہم نے ہسٹری سے کچھ نہیں سکھا یہ بک کا نام ہے یہ کس نے لکھا ہے ازغر خان 315 رحمان بابا an imminent point of پشتو language died in پشتو کا ایک معنی ہوا شاہر رحمان بابا کب وفات ہوئے سترہ سو چھ میں The book in line of fire was written by The book in line of fire یہ بک کا نام ہے کس نے لکھا ہے پرویز مشرف نے پرویز مشرف کا مشہور کتاب in line of fire یہ یاد ہونا چاہئے 317 جمال الدین افغانی was برن آن جمال الدین افغانی 1838 کو پیدا ہوئے جمال الدین افغانی 1838 میں پیدا ہوئے شیخ محمد عبد وازبرن آن 1889 in ایجپٹ شیخ محمد عبد ایجپٹ میں 1889 میں پیدا ہوئے محمد علی جہور وازبرن آن 1888 in رامپور محمد علی جہور 1888 میں پیدا ہوئے ہے رامپور میں یہ مشہور ہے محمد ایمپیرر ٹو سیٹ آن پیکاک ٹرون واز پیکاک ٹرون جو مغلیہ سلطنت کا ایک دور گزرا تھا 1525 سے تقریبا سٹارٹ ہو کر تو آخری بادشاہ کون تھا محمد شاہ یاد رکھے ایمپارٹنٹ ہے بعض لوگ بہادر شاہ زفر سمجھتے محمد شاہ دراور فورٹ دراور کلہ برمو سمراج برامو سمراج رام مہن روئے رام مہن روئے نے برامو سمراج کی بنیاد رکھی یہ برامو سمراج کی ڈیٹیل ہے 1828 میں برامو سمراج ایک مومن تھا ہندو مذہب کا دیٹ اپیر دورنگ بنگال رینائنس مہن روئے 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 تو یہ ایک مومن کا نام ہے جنہوں نے یہ 20 اگست 1828 کو کلکتہ انڈیا میں سٹارٹ ہوا تھا اور انہوں نے نیا انڈیا جو بنا ہے مہن روئے اس میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اچھا ڈیا یہ تھا برمو سمراج کا ڈیٹیل مطلب ایک ہندو مومنٹ تھا جو ازادی کیلئے انہوں نے ایک شروع کیا تھا جو پنجاب میں الیکشن ہوا تھا تو کس پارٹی کا گورنمنٹ بنا تھا یونی اینیسٹ پارٹی نندیپور پاور پلانٹ کہاں پروا کیا ہے گجراؤ والا میں 325 ایم سی 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 آور سے کرچی جاتا ہے اس کی لیند کتنی ہے اٹھار سو انیس کلومیٹر اٹھار سو انیس یہاں پر کلومیٹر اور مائل کا ذکر تو نہیں ہے لیکن اٹھار سو انیس لکھا ہے یہ چیک کریں گے میں کمنٹ کے سیکشن میں یہ چیز بتاؤں گا کہ یہ کلومیٹر ہے یا میل ہے ٹھیک اچھا 32 نمبر ہے جو پریویس ڈرائنگ ماسٹر کے ٹیسٹ میں آیا تھا کون سے ظلہ میں واقع ہے خوشاب ظلہ میں 327 ون یونٹ بیلڈنگ is the old name of شباز بیلڈنگ located in ہیدر آباد ون یونٹ بیلڈنگ is شباز بیلڈنگ جو کہ ہیدر آباد میں واقع ہے اس کا پرانا نام کیا ہے ون یونٹ بیلڈنگ ڈیر ون یونٹ بیلڈنگ اصل میں جو پاکستان بننے کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ آیا تھا کہ اس پرانیس اور ویسٹ پرانیس تو اس کے پولیٹکس میں بہت بڑا مسئلہ تھا مختلف ایشوز تھے تو ان کو اس ایشوز کو حل کرنے کے لئے حکومت نے ایک ایسا پولیٹکس سسٹم لانا چاہتی تھی کہ تمام صوبوں میں ایک جگہ سے حکم جاری کیا کل ہے مطلب خیبر پختون خواہ کا اپنا وزیر آلہ ہے محمود خان اس طرح ہر صوبے کا تو پہلے یہ نہیں تھا اور پھر جب بعد میں بنگلہ دیش بنا یہ سب چیز ان چیزوں کا حصہ ہے تو بنگلہ دیش بننے کو جدا کرنے سے بچانے کے لئے انہوں نے یہ بنائی تھا کہ ون یونٹ بیلڈنگ ہوگا اور تمام صوبوں پر ایک جگہ سے امران خان تمام صوبوں کو چلائے گا محمود خان ان کو اگنور کیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ فلسفہ تھا جو لاجک تھا یہ ختم کیا گیا تو اس کا بیلڈنگ جو آج کل شباز بیلڈنگ کہلاتا ہے ہیدراباد میں ہے اس کا پہلا نام تا ون یونٹ بیلڈنگ 328 in which year اجاری کیم کیا ہے میں بتاتا ہوں 10 اپریل 1968 کو یہ ہیپن ہوا تھا جہاں پہ اسلح پڑھ پاکستان کا اس میں کچھ میزائل وغیرہ برشت ہوئے تھے خود بخود میزائل وغیرہ نے آگ پکڑی تھی اور میزائل ہوا میں ہو گئے تھے تو لوگ کو خطر تھا کہ حملہ ہوا کسی نے یہ کہا یہ ہوا تھا لیکن وہاں پہ سوشل میڈیا کا دور اتنا نہیں تھا لیکن اجاری کیمپ تریجی یہ ہے کہ اسلحہ نے خود بخود فائر پکڑی تھی اور بہت زیادہ میزائل پوس اور جتنا بھی گند ہے اس کو دفنائے جاتا ہے پھر اس سے گیس بنائے جاتا ہے مختلف طریقوں سے تو یہ پلانٹ فسٹ آف آف آل انیس سو گیارہ میں اسٹیبلش ہوا دی ایکس پریس رنز بیٹوین جوٹ پور انڈ ویچ سٹی آف پاکستان جوٹ پور اور پاکستان کے کون سے سٹی کے درمیان ایکس پریس روڈ ہے ایکس پریس چلتا ہے کرچ اور جوٹ پور کے درمیان ٹھیک ہے وی ار واس کدبودین بریٹ کدبودین کہاں پر دفن ہے لاہور میں کدبودین ایوک مشہور رولر تھا آئی سی سی وارڈ کپ انیس سو بیانوی جو پاکستان نے جیتا تھا اسٹریلیا میں ہوا تھا بروہی بروہی لینگویج تین سو تین بروہی لینگویج سپیکنگ پیوپل لایو لایو انویچ پرامیس آف پاکستان بروہی زبان بولنے والے پاکستان کے کون سے صوبے میں ہے بلوچستان میں دی اتر آف دی کیس آف پاکستان کیس آف پاکستان بک کا نام ہے اس کو کس نے لکھا ہے رفیق افضل نے درسی نظامی نام کب دیا گیا مولا نظام الدین کے بعد درسی نظامی کا نام دیا گیا اب درسی نظامی ہے کیا دیئر آپ یہ دیکھ لیں درسی نظامی کا تفصیل درسی نظامی is a study curriculum or system used in many islamic institutions and در الولوم which originated in india subcontinent in the attara century and can now also be found in parts of south africa canada the united states the caribbean and uk درسی نظامی was named after مولان نظام الدین درسی نظامی کی detail آپ نے دیکھ لیں where is arsenic found in Pakistan پاکستان میں arsenic کہاں پائے جات ہے arsenic ایک metal کا نام ہے ایک element کا نام ہے دریائے سین میں مجلس خادم کعبہ was established in مجلس خادم کعبہ کب قائم کیا گیا 1913 میں 1913 میں مجلس خادم کعبہ قائم کیا گیا when was india petriotic association formed by سرسید احمد خان شہری ہونے کا ثبوت پیش کرنے کے لئے ایک ارگنائزیشن پیش کیا گیا ایک تنظیم چلائی گی 1888 میں سرسید احمد خان نے دوسائی نیشنل پارک is in which region of پاکستان دوسائی نیشنل پارک کہاں پر ہے گلگت بلتستان میں واقع ہے مونجدڑ ان ہرپا was ڈسکورڈ ان انیس سو بیس مونجدڑ اور ہرپا کے کندرار انیس سو بیس میں ایجاد ہوئے دریافت ہوئے حجت البلاغ was written by شاہ اللہ حجت البلاغ کس نے لگا ہے شاہ اللہ نے سیٹی آف پرفیومز is ہیدراباد پرفیومز is ہیدراباد پرفیومز کے شہر کس کو کہا جاتا ہے جس طرح پرفیومز پورو کا شہر کہا جاتا ہے اس طرح پرفیومز کے شہر کو ہیدراباد کہا جاتا ہے لائٹ کا شہر روشنیوں کا شہر کرج کہلاتا ہے خانپور ڈیم is located on which river in kpk kpk میں خائبر پہتن خواہ میں کس دریا پر خانپور ڈیم واقع ہے تو کریکٹ اپشن ہے ہارو جی کے ہارو جی کے ایک دریا کا نام ہے جس پر خانپور ڈیم تعمیر کیا گیا ہے پاکستان میں کپر کے ڈیپوزٹ کہاں پر ہے زخائر چاغی میں the book or freedom fighter is written by the book or freedom fighter is written by جی alana the area with the west rain fall in پاکستان پاکستان میں سب سے کم بارش کہاں ہوتی ہے نو کندی میں کون سے صوبے میں ہے دیکھ دیکھ دیر نو کنڈی is township and region in western پاکستان in the province of بلوچستان بلوچستان میں واقع ہے نو کنڈی میں سب سے کم بارش ہوتی ہے جو بلوچستان میں واقع ہے دی فسٹ پاکستانی توریج ڈی نارد پول شیمال کا جو پول ہے اس پر پہلا پاکستانی کون ہے جو پہنچا نمیرہ سلیم پول کیا ہوتی ہے ڈیر ایک نارد پول ہوتا ہے ایک ساؤت پول ہوتا ہے یہ دنیا کا جو نقشہ ہے اس کی ان پوائنٹ ہوتی جہاں پہ بہت زیادہ سردی ہوتی ہے 1922 1922 میں علمہ اقبال کو سر کا خطاب کس نے دیا کنگ جورج وی پمپلٹ نو آر نیور از ریٹن بائی چودری رحمت علی ان ویچ یونیورسٹی پمپلٹ نو اقبال رسالہ جس کا نام تھا اب یا کبھی نہیں نو آر نیور چودری رحمت علی نے کون سی یونیورسٹی میں لکھا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں ایم سیکیوٹ نمبر تین سو پچاس دی ریسٹنگ پلیس آف امام بخاری امام بخاری کا مقبیرہ ریسٹنگ پلیس کہاں پر رہے پاکستان میں لیا میں یہ ترکی ٹائپ یا فارن کنٹری ٹائپ ایک بکری کا قسم ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کہاں پیدا ہوئے تھے کرنال میں کرنال انڈیا میں ایک علاقے کا نام ہے کرنال یہاں پر میں ایک بار ریپیٹ کروں گا ویڈیو کی لینڈ بڑھ اور یہ چیزیں سنتے جائے بار بار ریپیٹ کرنے کے ساتھ یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہے اور یہی چیزیں ٹیسٹ میں آتی باقی کچھ نہیں ہوتا دی برد پلیس آف زلفقار علی بوٹو زلفقار علی بوٹو کہاں پر پیدا ہوئے تھے روٹی ڈور روٹی ڈور ٹیک ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے دی برد پلیس آف سکندر مرزا مرشد آباد اسکندر مرزا کہاں پیدا ہوئی تھے مرشد آباد میں دیکھ سکندر مرزا ابھی میرے خیال میں سے کیوز گزر گیا پہلا صدر پاکستان کا پہلا صدر ابن الوقت کس نے لکھا تھا ڈپٹی نظیر احمد جبکی نظیر احمد کے ناول کلاس نائن تین کے بکس میں موجود ہے اپریل تیرہ دوہزار انیس مارگ دخال جگہ انیورسٹی آف جلال الدین والا ٹریڈی جی اپریل تیرہ دوہزار انیس جلال الدین جلال جلال ین والا کا جو ٹریڈی جی جو سانہا ہوا تھا اس کا سون برسی تھا اپریل تیرہ دوہزار انیس سون برسی تھا جلال والا ٹریڈی کا جلال والا کا جو وہ ہوا تھا سانہا سوفی سچل سرمسٹ سوفی سچل سرمسٹ کا مزار کہاں پر ہے سین میں تین سو اٹاؤن لیک which is located at انڈیا پاکستان بارڈر is پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر جو جیل با کیا ہے اس کا نام شکور لیک پاکستان پاکستان کا پہلا سیول مارش اللہ ایڈمنیس تیشن کون تھا سلف کار علی بھٹو تی ملیٹری تیم سو سٹھ نمبر ایم سی کیوز تی ملیٹری ان پاکستان بک ریٹن بائی حسن اسکری ریزوی ملیٹر فوج اور سیاست یہ بک کس نے لکھا ہے پاکستان میں فوج اور سیاست حسن اسکری ریزوی نے اوریسا سپریٹیڈ فرام بہار اوریسا بہار سے جدا ہو گئی کب جدا ہو گئی ایکٹ آف انیس سو چھتیس ایکٹ آف انیس سو چھتیس میں اوریسا بہار سے جدا ہو گئی نیم آف انجنیئر ہو ڈیزائن سکر بیراج سکر بیراج کو کس انجنیئر نے ڈیزائن کیا تھا اس کا نام ارنول مستو پروسپیکٹ پوائنٹ اسوچییٹیڈ پروسپیکٹ پوائنٹ کہاں پر ہے زیارت میں پروسپیکٹ پوائنٹ کو بہت پرسکون کیا جائیں گے تو اس طرح اس جگہ کو پروسپیکٹ پوائنٹ کو اس طرح کا جگہ کی یہ صحت کے لئے اسے بہت اچھی جگہ ہے پروسپیکٹ پوائنٹ زیارت میں ہے خیل جن سلطنت بادشاہت کا وہ بانی کون تھا جلال الدین خیل جی خیل جی امپائر کا بانی تھا پاکستان پاکستان عریق خان نیم آف پرسن اپوائنٹ ایڈ فس لا منسٹر آف پاکستان نیم آف پرسن اپوائنٹ ایڈ پاکستان کا پہلا وزیر قانون کون تھا جوگندر ناد مندل ٹھیک ہے کس نے پنجاب سین اور بلوچستان کو اپنے غزنوی سلطنت کا حصہ بنایا محمود غز نوی سنتاس اگریمنٹ ٹوپلیز ڈوننگ دی رول آف سنتاس معاہدہ انڈیا اور پاکستان کے درمین پانی کا ایک معاہدہ ہوا تھا یہ کس کے دور میں ہوا تھا ایوب خان کے دور میں سین انڈس واتر ٹریٹی سائن بائی پرائیم منسٹر آف انڈیا اینڈ پریزنڈ آف پاکستان کس شہر میں انڈس واتر ٹریٹی کا معاہدہ پاکستان کے پرائیم انڈیا کے پرائیم منسٹر اور پاکستان کے صدر کے درمیان توے ہوا تھا کرچی میں خزنفر علی خان انڈرونی جو انڈرم وہ ہکومت اس میں صحت کا منسٹر کون تھا خزنف علی خان سلطان دہلوی سلطان آف دیلی فیروز شاہ طول کس نے انڈیا میں نہرو کا ایک نیٹ ورک جال بنایا تھا اور دیلی کا سلطان تھا فیروز شاہ طول نے نہرو کا نظام انڈیا میں بنایا تھا قیدی آزم نے اپنے چودہ نقاط کب پیش کی انیس سو انیس سو انتیس میں تین سو تریتر who was the third president of all انڈیا مسلم league all انڈیا مسلم league کا تیسرا صدر کون تھا سر اغا خان دی ڈائٹل آف حضرت آلہ ریلیٹی ٹو ویچ ون آف دی فالوین رولر یہ کس کا خطاب تھا شیر شاہ سوری تین سو پنجتر which one of the following kingdom was annexed to the مغل empire doing the reign of شاہ جہان which one of the following kingdom was annexed کون سا حکومت کون سا علاقہ مغل سلطنت میں شامل کیا گیا شاہ جہان کے دور میں احمد نگر احمد نگر کا جو سلطنت ہے جو علاقہ ہے وہ شاہ جہان کے دور میں مغلی سلطنت میں شامل کیا گیا پاکستان میں جو گاڑیوں کے لئے کولا گیا وہ کون سا تھا م سینس وین دی گورنمنٹ آف آزاد جمع اینڈ کشمیر ہیس بین اسٹیبلیجڈ سینس وین دی گورنمنٹ آزاد جمع اینڈ کشمیر ہیس بین اسٹیبلیجڈ اکتوبر چوبیس انیس سو سینس کو دس فیبروری کو کس حکومت نے مزدور کے متعلق اپنی پالیسی کو ظاہر کیا ایک چیز کو ظاہر کر سین گورنمنٹ نے وین علامہ محمد اقبال گار ڈی ٹائٹل آف سر سر کا ٹائٹل علامہ اقبال نے کب حاصل کیا انیس سو وائس میں کس نے دیا تھا یہ خطاب جارج وی جارج وی یہ وائس رائے کا نام تھا دی فرس مسلم انسپیکٹر جنرل آف پریزن پنجاب آفتر انڈیپینڈنڈ انیس سو سینٹالیس سواز جب پاکستان ازاد ہوا انیس سو سینٹالیس میں تو پاکستان کی جیلوں کا پہلا سوبرڈنٹ انسپیکٹر جنرل کون تھا لیفٹننٹ کرنل محمود پہلا مسلم انسپیکٹر جنرل آف پنجاب جیلز آفتر انڈیپینڈنٹ سواز لیفٹننٹ کرنل محمود ان پاکستان گلیشئر کور پاکستان میں گلیشئر نے کتنا ایریا کور کیا ہے سولہ ہزار نو سو تریانو سکیر کلومیٹر مومل جی ماری اس لوکیٹیڈ ان غوٹکی مومل جی ماری اس لوکیٹیڈ ان غوٹکی گورجا اس دی سیٹی آف ویچ ڈیسٹرک آف پنجاب گوجرا گوجرا اس دی سیٹی آف ویچ ڈیسٹرک آف پنجاب توبہ ٹک سن گوجرا پنجاب کے کس زلے کا شہر ہے توبہ ٹک سن کا گوجرا پاکستان انوارومنٹل آرڈیننس واز انیکٹیڈ ان پاکستان میں جو انوارومنٹل ماہولیات آرڈیننس ہے وہ کب شروع ہوا انیس سو تریاسی میں ایم سکس تین سو پنجاسی نمبر ایم سکس is the motorway between ایم سکس motorway ہے دو شہروں کے درمیان حیدراباد اور سکر کے درمیان ایم تری is the motorway between لاہور and عبدالحکیم ایم تری is motorway between لاہور and عبدالحکیم شبہ شریف پارک which was renamed as راول پارک is located in راول پینڈی شبہ شریف پارک جس کو راول پارک کے نام سے چینج کیا گیا ہے کہاں پر ہے راول پینڈی میں شاولی اللہ کا مقبرہ کہاں پر ہے مہدین میں مہدین میں سرسید احمد خان ڈائیٹ in 1838 سرسید احمد خان کا فضل 1838 میں وفات ہوا 39 سرسید was appointed as judge in 1867 سرسید احمد خان judge کے عہد پر تائینات ہوا کب تائینات ہوا 1867 میں دیوار آف انڈیپینڈنس was started in 1867 جنگ ازادی کب سٹارٹ ہوا 1857 میں خان کی ہیڈ کوارٹر اسوییٹی آن ریور چیناب ان ڈسٹرک خان کی ہیڈ وارکس ریور دریائی چیناب پر بنایا گیا ہے کون سے ڈسٹرک میں گجراؤ والا میں قدیر آباد ہیڈ وارکس is in پنجاب آن ریور قدیر آباد کا جو ہیڈ وارکس ہیں ہیڈ وارکس وہ ہوتی جو پانی کا فلو کنٹرول کرتے ہے کم زیادہ اس کے دروازے اوپر نیچے کیے جاتے ہے اور اس طرح پانی کا فلو اپنے مقدار کے مطابق کنٹرول کیا جاتا ہے قدیر آباد ہیڈ وارکس پنجاب میں واقع ہے کون سی ریور پر بنا ہے چین آپ کے ریور پر کشن گنگا is another یہ بہت important ہے دریائے نیلم کو کشن گنگا بھی کہا جاتا ہے سر سید احمد خان become the member of imperial legislative council in 1878 آئی ایم سی imperial legislative council کا member کب بنا سر سید احمد خان 1878 میں اسرار خودی is written by علامہ اقبال اسرار خودی کس نے لکھا ہے علامہ اقبال نے UGC was changed into HEC in year 2002 HEC کو پہلے کیا کہا جاتا تھا UGC یونیورسٹی گروڈیویشن کونسل گروڈیویٹ کونسل جو کہ HEC کو چینج ہوا 2002 میں قائد ریمائن پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ فار دی پیرڈ آف قائد آزم آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر تھے کتنے ٹائم کے لیے چونتیس سال کے لیے پاکستان has a record of winning the first three championship against انڈیا پاکستان has a record of winning the first three championship against انڈیا information of first constitution خالی جگہ played very important role پہلا آئین بننے میں جو نیسو چپن میں بنا تا کس کا بڑا رول تا محمد سکندر میرزا محمد علی بگوڑا چھوڑری محمد علی 401 according to the constitution انیس سو چپن خالی جگہ والت head of state انیس سو چپن کے آئین کے مطابق state کا head کون ہوگا president صدر ڈیر ابھی تک یم سیکیوز کافی ہے کیونکہ ویڈیو کی لیند پچ پن منٹ ہوگئے لیکن آئی ویڈیو ویڈیو اور ریکویسٹ یو آل سو کہ آپ نے ان ویڈیو کی سیریز ضرور دیکھنی ہے ان ویڈیو کی سیریز کے لئے پلی لسٹ میں جانا ہوگا وہاں پہ پاک سٹڈی مصی کے نام پر پلی لسٹ ہے اس میں یہ دس ویڈیو میں ہم یہ چیز انشاءاللہ کور کریں تو آپ نے یہ لسٹ دیکھ نہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارا پاک سٹڈی کور ہو جائے اس کے بغیر پاک سٹڈی کور ہونے کا کوئی اور علاج نہیں ہے ٹھیک ہے اور ان ویڈیو کا یہ فائدہ ہے کہ آپ یہ ڈاؤن لوڈ کرے تو آپ کسی بھی ٹائم یہ چیز سن سکتے اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور نیکسٹ ویڈیو آپ نے دیکھ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا ایکن دبائیں ویڈیو پلی لسٹ میں موجود ہے تینکس پر ویڈیو موسیقی